ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک پورا کانگریس کے اندر ماحول بنانے کی بھی ایک کوشش ہو کہ راہل گاندی کو مناؤ راہل گاندی کو مناؤ راہل گاندی ہی چاہیے ایک مومنٹم کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی نانا بار بار کہا جاتا ہے کیا یہ ہے یا سچ کچھ میں آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندی اب نہیں چاہتے ہیں ابھی پریسیڈنٹ بننا انمیوٹ کر لیجی ایک بات انہوں نے کہا تھا سیڈنٹ پریسی پیک میٹنگ میں تو اس لیے سب سے چل رہا تھا کہ شاید کوئی دوسرا کوئی ہوگا لیکن آج جو میں نے دیکھا کہ ایکشوالی جو پہلے جو شیڈیول ڈیکلیئر ہو گیا تھا 20 آگستر سارے پی سی سی ادھاکش کا چناؤ پی سی سی کمیٹی بن جانا چاہیے تھا جو بعد میں وہی سے ای آئی سی سی میمبر بنیں گے جو ای آئی سی سی ڈیلیگیٹ ہوں گے گوٹر کانگریس پریسیڈنٹ لیکن وہ کارٹم پورا 20 آگستر آج 20 آگستر ہو نہیں پایا ہے اس لیے مجھے تو سبابی کے لگتا ہے کہ یہ چناؤ پھٹ سے پھٹ ٹلنے جا رہا ہے چناؤ کا جو شیڈیول ہوا تھا 20 آگستر ستمبر تک جو پندرہ یا آٹھرہ ستمبر شاید ہوگا میرے کہ ایک زیکٹ اب یاد نہیں آرہا ہے اس کے اندر اس کے اندر سبابتی چننا چننا پڑے گا جو بھی اس میں لڑیں گے تو ابھی تک تو تائے ہو گیا میرا تو اپنا آقلن ہے یہ چناؤ پی پارٹی کالنے جا رہا ہے کب ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ جیسے پنکج نے بھی کہا کہ سات ستمبر سے راہل گاندی کرنا کمانی سے بھارت جاتا شروع کریں گے ساڑھے تیرنا ابھی ہوں یا ایک مینے بعد ہوں بیس ستمبر تک ہوں یا تیس اکٹوبر تک ہوں لیکن الیکشن تو ہونے الیکشن تو چنائے آیوک کا چنائے آیوک کا مجھے لگ رہا ہے پارٹی لاسٹ عبدیتہ کو دیکھ رہا ہے شاید راہل گاندی جو چاہتا ہے پارٹی کا سارے ڈسکشن تو پریباری لے رہا ہے گاندی پریباری لے رہا ہے راہل گاندی کا پھرنا کوئی ڈیسیشن ہوا کانگریس پارٹی میں مجھے تو نہیں لگتا ہے پھر بھی راہل مجھے لگتا ہے جو چل سکتا ہے کہ بینہ ادھاکش بینہ ادھاکش بینہ جو سیتی بن رہا ہے یہ سیتی پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے کانگریس کو ہی لوگ مانتے ہیں کہ سب سے بڑا بریاد اپوزیشن پارٹیز ہے تو اس کا اوپر بہت بڑا جمعہ بری ہے دیش کے لیے اگر بی جی پی کو چنانتی دینا ہے تو پھر بھی باقی جو پارٹی نیتا اوہر کے آ رہا ہے لیکن جو سارے ملا کے کم سے کم دوسر کے قریب ایسے لوگ شبہ سیٹ ہے جہاں پہ کانگریس بی جی پی کا مکھ پرٹینڈر ہے وہ اس جگہ پہ کانگریس اگر اسی سیتی میں رہیں گے تو بی جی پی کے لیے تو دوستوں میں سکتر پانہ بہت ہی آسان ہو جائے گا جتنا بھی کرے لیکن یہ جو سیتی جو بن رہا ہے میرے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور یہ کانگریس پارٹی خاص در پہ گاندھی پریبار کو یہ سمجھنا چاہیے وہ دیش کے لیے جس سلوک کے لیے جس جس اصول کے لیے اور لڑنا چاہتا ہے پارٹی جو بنا چاہ جا دی کے بعد پچھتا تعلق چکا ہے اس کے ساتھ ان کا ڈین آئین سا بھی ہو رہا ہے یہ پارٹی کو میرے ایک ابھی پہلے میں میں ایک بات بول کے ختم کروں میرے ابھی تک جو سمجھ ہے میرے کو لگا بی جی پی نے دو ایشو بڑا سکسیسفولی جنتا کا مند میں وہ پرویش کرا دیا ہے ایک ہے گاندھی پریبار مطلب پریبار بڑ پارٹی دوسرا ہے راحل گاندھی سیریس لیڈر نہیں ہے یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ راحل گاندھی بنے تو میں نہیں مانتا ہوں کہ سیریس لیڈر نہیں ہے اس طرق سے میں نہیں سامات ہوں لیکن میں مانتا ہوں یہ دونوں جواب دونوں شوال کا جواب جنتا کا بیچ میں لے کے جانا پڑے گا راحل گاندھی کو اور یہ کانگریس پارٹی کو خاص دارتے گاندھی پیمیلی کہ یہ پریبار باقی پریبار باتی پارٹی سے الگ ہے اور یہ پریبار بات بول کے جس کو جیو بول رہا ہے وہ شکایت نہیں ہے دوسرا ہے کہ ان کو یہ انسر دھنا پڑے گا کہ راہل گاندی کا بارے میں چھبی بنا دیا گیا ہے وہ چھبی سے کیسے راہل گاندی خود روبر کے آئیں گے یہ راہل گاندی کو ہی سوچنا پڑے گا اگر نہیں سوچیں گے تو پھر ہم لوگ ایسی چرچہ میں رہیں گے اور چرچہ کرتی ہی رہیں گے اور اگر اپسوس کرتے لیں گے پھر سے چناؤ ٹال گیا ہے پھر سے چناؤ ٹال گیا ہے مکہ جی